اچھا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یہاں کا ارننگ اپلیکیشن کے بارے میں کہ یہ ایک ریال اپلیکیشن ہے یہاں پہ ایک اپلیکیشن ہے یہ کتنے ٹائم تک چلے گی اور اس میں ارننگ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے تو سارا ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر اند تک واجکہ لینا ہے ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ سکپ لیک کرنا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر تھے لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے تھے پہلے میرا نام ایتا ہے دولا اور آپ دیکھ رہے ہیں زائد خان سکرز یوٹیپ چینل آج سو کارلی چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو بھی پٹ اپر سا لائک کر دو اور ایک پہلے سے کمنٹ بھی کر دو سولیڈ سٹارٹ دی ویڈیو تو دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا ایک آنٹ بنانے سے لے کر اور اس میں ارننگ کس طریقے سے ہوتا ہی یہاں تک بتاؤں گا کہ ارنن آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے اور اس سے بڑھا آپ نے کس طریقے سے لینا ہے سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک آنٹ کس طریقے سے بنانا ہے تو دوستو آپ نے ڈسکرپشن میں جانا ہے میں نے ایک لنک دیا ہے وہاں پر اس لنک پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ دو طریقے سے ایک آنٹ بنا سکتے ہیں ای میل کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں فون نمبر کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بہترین مشورہ یہ دیتے ہوں کہ آپ ایمیل کے ذریعے بنی آئیے ٹھیک ہے تو یہہاں پر آپ لوگوں نے کیا لکھ دینا ہے ایمیل اور اس کے بعد آپ نے مرضی کا ایک باسوارڈ لکھنا ہے اور اس کو یہاں پر کنفرم کر دینا ہے کنفرم کرنے کے بعد یہاں پر سائن اف پر آپ لنے کلک کرنا ہے دوستو جب آپ لوگ کا ایکاؤنٹ بن جائے تو پھر آپ لوگ ہوتے سائن اоп کرنا ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طری p agent ہو جائے گا تو یہاں پر کرنا ہے جیسے میں نے ٹاسک والے آپشن پر کلک کیا ٹاسک والے آپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو یہ چیز دکھائی دے گا اور یہاں پر نیچے آپ کو یہ دکھائی دے گا تو کمپلیٹ تو آپ نے تو کمپلیٹ پر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ تو کمپلیٹ پر کلک کرے گے تو آپ کا جو ہے نا یہ ٹاسک جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کے ایک آنڈ میں جو ہیں بیلنس ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی یہاں پر دوسرا ٹاسک آپ کو کب مل سکتا ہے دوسرا ٹاسک جو ہے نا آپ کو تب ملے گا جب آپ کا ایک دن کمپلیٹ ہو جائے مطلب چوبیس ہاؤرز آپ کا کمپلیٹ ہو جائے جیسے یہاں پر میرا جو ہیں نا سولہ ہاؤرز ہو چکے ہیں تو جب یہ مکمل زیرو ہو جائے تو پھر مجھے دوسرا ٹاسک ملے گا ابھی آج کے جو ٹاسک ہے یہ میں نے کمپلیٹ کے ہیں تو کل آنے والا ٹاسک جو ہے نا وہ بھی میں اسی طرح کمپلیٹ کرو گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ اسی طرح کمپلیٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک جیسے اپنے معنی میں رکھ لیجئے یہاں پر ٹاسک آپ کو تب ملے گا جب آپ جو ہے نا انبسمنٹ کرتے ہیں انبسمنٹ کا طریقہ میں آپ لوگ کو آگے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگ انہیں انبسمنٹ کرنا ہے اب یہ طریقہ بتاتا ہوں کہ یہاں سے آپ نے جو ہے نا فری آرننگ کس طریقی سے کرنا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دوستو دیکھ سکتے ہیں ٹیم تو ا اسی پر آپ نے کلک کرنے ہے ٹیم پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے جو لنک ہیں یہ آپ لوگوں نے کابک کرنے کابک کرنے کے بعد اپنے ٹیمیٹز کے ساتھ شیئر کرنے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں جو لوگ اس طریقہ چیزوں میں انٹروسٹڈ ہوتے ہیں جو انبسمنٹér میں انٹروسٹڈ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ لنک جو ہے آپ نے شیئر کرنا ہے تو جب وہ ایکاؤنٹ منائی گا تو آپ کو آپ کے ایکاؤنٹ میں پاندرہ یو ایس ڈیٹی جو ہے ایڈ ہو جائے گا یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا انویسمنٹ ہے یہاں پر ٹین پرسنٹ ہے اور یہاں پر تین پرسنٹ ہے یہ لیول ون کا ٹین پرسنٹ ہے اور یہ تری پرسنٹ ہے اور لیول تری کا جو ہے یہ جو ہے ون پرسنٹ ہے ایتھے تری کتھے آپ کو کمیشن ملتا ہے یہ ٹیم پر یہ آپ جو ہے نا فری میں جو ہے نا فری میں آپ یہاں سے ارنک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر انویسمنٹ کا طریقہ میں آپ لوگ بتاتے ہوں اگر آپ لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں جیسے یہاں پر آپ لوگوں نے یہاں پر وی آئی پی پر کلک کرنا ہے وی آئی پی پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر آپ انلاک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر انلاک نو اسی پر آپ لوگ نے کلک کرنا ہی جاتے ہیں میں نے انلاک نو پر کلک کیا ہے اب یہاں پر ریچارج بیلنس is not automatically انلاک نیڈ ریچارج بیلنس ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ جب کنفرم کرے گے تو یہاں پر آپ تو کوئی نیکسٹ بیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر دوستو آپ لوگ نے یہ لنک کپی کرنا ہے ٹھیک ہے لنک کپی کرنے کے بعد تو آپ نے اپنے بنائی نارس اکاؤنٹ سے یا تیارس والٹ سے جو انا اس کو پیسے سند کر سکتے ڈھیک ہے تو جب آپ پیسے سند کریں اس کے بعد آپ نے کئ کرنے ریچارج کمپلیٹ تو اسی پر آپ نے کلک کرنے ریچارج کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے تین یا دو Sony ایکاونٹ میں بیلنس ایڈ ہو جائے گے تو جب آپ کے ای وی اے پی پی پر آنا ہے اسی طریقے تیر ہے ٹھیک ہے وی ای بی پر آنا ہے اور یہاں پر ان لاک نو پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور پھر کنپرن کرنا ہے پھر آپ کا جو ہیں ٹاسک ایکٹیویٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پھر آپ کو ڈیلی کتنے ٹاسک ملے گا ٹھیک ہے یہاں پر ڈیلی ایک ٹاسک اور ڈیلی آپ کو کتنا پرابیٹ ملے گا یہاں پر تین ڈالر آپ کو پرابیٹ ملے گا ٹھیک ہے پاندرہ ڈیلی پر آپ کو ڈیلی تین ڈالر پرابیٹ ملے گیا تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ میں اپنا جو ہیں اپنا پیسے ریٹارنٹ کر سکتا ہوں اگر اس میں میں انبسمنٹ کرو یا نہ کرو تو میں آپ کو بہترین مشوارہ دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ انبسمنٹ کرنا ہے تو دو سٹارٹنگ سے ہی کرو ٹھیک ہے تقریباً کم از کم ایک مہینہ تو چھرے گیا یہ ایک مہینہ تک تو کم از کم چھرے گا ٹھیک ہے اگر یہ ایک مہینہ چھرے گیا تو پھر آپ کو بہت زیادہ ارننگز یہاں سے ہو جائے گی ٹھیک ہے پانچ دن میں آپ جو ہیں آپ نے پیسے ریٹارنٹ کر سکتے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ ویڈرہ آپ لوگ نے کس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے ویڈرہ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پر ایک کاؤنٹ ایٹ کرنا ٹھیک ہے ایک کاؤنٹ ایٹ کرنے کے بعد جائے تھے یہاں پر میں ویڈرہ teleport آپ لگاتے ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایڈریس آپ لوگ نے لگ دینا ہے trust pilot کا ایڈریس آپ لوگ نے لگ دینا ہے اور یہاں پر آپ نے withdrawal amount لگ دینا ہے ٹھیک ہے دو سے تین منٹ میں آپ کا ویڈرہ receive ہو جائے گا دوستو اسی طریقے سے آپ یہ یہ کام کر سکتے ہیں مزید آپ کا کوئی اور کوئیس چینلیت کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو یہ اپلیکیشن جو ہے نا میرے اندازی کی مطابق انشاءاللہ ایک مہینے تک چلے گا ٹھیک ہے آپ اپنا پراپرٹ جو ہے نا ریسیو کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے آپ کا بھی زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے سٹارٹنگ میں شروع کیا اگر سٹارٹنگ میں شروع نہیں کیا تو دوستو پھر آپ لوگ جو ہے نا اگر انبسمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ بلکل بھی اس میں انبسمنٹ اڈا کریں کیونکہ اس کے پھر سکیم کرنے کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ انہیں اگر کرنا ہے تو سٹارٹنگ میں ہی کر دو سٹارٹنگ میں نہیں کر سکتے تو پھر بعد میں نہ کر لیجئے آپ لوگ جو ہیں ہمارے وٹس اپ گروپ کو جائن کر لیں وہاں پر آپ کو نئے نئے اپلیکیشن کے ڈیٹریز مر سکتے ہیں وہاں سے آپ نئے اپلیکیشن میں شروعات کر سکتے ہیں تو دوستو تب تک کیلئے ہو گیا اللہ آپ اس انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملے گے